السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آپ دوستوں کو میری طرف سے آج ایک ایسا طریقہ علاج اور ایسا نسخہ جو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں بزار سے بنا بنایا بھی لے سکتے ہیں میرے دوستوں جس کا نام ہے آب شفا یا اس کے کئی نام اس کو آپ دے سکتے ہیں لیکن میرے دوستوں جو میں آپ کو نسخہ یا یہ بنا ہوا بتانا چاہتا ہوں کئی دوستوں نے مجھے اس بارے سوال کیا ہے کہ ایسا نسخہ بتاؤ جو انتہائی آسان ہو پیٹ کے تمام امراض کے لیے سردرد کے لیے داڑ درد کے لیے بچھو کاٹ جائے اس کے لیے یا بڑ مکھی کاٹ جائے بھینگی مچھر کاٹ جائے اس پہ کام کے لیے اس کے علاج کے لیے کوئی ایسا نسخہ ہو جس کے استعمال سے سکون مل جائے تکلیف میں کمی آ جائے میرے دوستوں میرے بھائیوں میں آج آپ کو یہ نسخہ آپ کو ضرور بتاؤں گا میرے محترم ناظرین مجھے امید ہے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے اگر ہو سکے تو گھنٹی والا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی طبی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے محترم ناظرین یہ جو میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں آپ اس کو پنساری کی دکان سے بھی خرید سکتے ہیں اس کا نام ہے امردارہ میرے دوستو یہ کرشی کمپنی کا تیار کردہ ہے آپ کسی بھی کمپنی کا یہ امردارہ خرید سکتے ہیں میرے دوستو یہ انتہائی سستہ مل جاتا ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ بے شمار ہیں اگر آپ کو پیٹ میں کوئی پرابلم بن جاتی ہے پیٹ درد ہے یا کیا آ رہی ہے الٹی وغیرہ آ رہی ہے تو میرے دوستو آپ ایک گلاس پانی میں ایک گلاس پانی میں اس کے دو سے تین کترے ڈال کر آپ اس کو ہلائیں اور اس کے بعد اس کو نوش کر لیں میرے دوستو یہ آب شفاہ سے کم نہیں بد حضمی کے لیے کمال درجے کی یہ دوائی ہے میرے دوستو یہ اگر کسی کو بڑھ مکھی یعنی جس کو ہم ڈیمو کہتے ہیں اگر وہ کاٹ لے یا سردرد ہو تو آپ سے میری گزارش ہے اس کو لگانے کا طریقہ صرف یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے صرف ایک کترہ ایسے انگلی پہ لگا کر سر آنکھوں کو بچا کر ایسے اوپر لگا دینا ہے ماتھے کے اوپر جیسے جیسے آپ لگاتے جائیں گے ٹھیک دو سے تین منٹ کے اندر اندر آپ سردد کو آرام آجائے گا میرے دوستو ہم کلو کی حساب سے تیار کرتے ہیں ہمارے دواغ خانہ پر یہ بہت ہی آب شفا کے نام پر آب یا عمر دارہ کے نام پر اس کو ہم دیتے ہیں لیکن اگر آپ یہ خود بنا سکیں تو خود بنا لیں یا پھر آپ کرشی کمپنی کا یا کسی اور کمپنی کا بھی خریج سکتے ہیں میرے دوستو اس کے اندر جو اجزائے ترقیبی ڈالی جاتی ہیں وہ ذرا نوٹ کر لیں اس نسخے کے اندر کفور سات پتینہ سات اجوین سونف کا روگن تارپین آئل جو ہے روگن سفیدہ روگن لونگ اس کے اندر خاص اجزائے ترقیبی ہیں ہم وزن اس میں ڈالتے ہیں تو یہ ہم نے اس طرح کی شیشیاں بنا کر یا چھوٹے ڈراپر یہ والے اس کے بارکر ہم دیتے ہیں میرے دوستو آپ سے اگر خود بنانا چاہتے ہیں تو خود بنا لیں یا آپ کسی پنساری کی دکان پہ جائیں آپ اس کو بولیں کہ ہمیں پانچ تولے یا پچاس گرام ایک تولہ اگر آپ نے کم لینا ہے تو پھر آپ کسی کمپنی کا ہی لے لیں اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں پھر کم از کم پانچ سات تولے تو بنے گا تو پھر آپ پنساری کی دکان سے بولو کہ ہمیں امردارہ بنا دیں لیکن اس کے اجزائے ترقی بھی آپ نے پورے ڈالنے ہیں یعنی کفور جو ہے ختینے کا ساتھ یعنی منتھول سات اجبین روغن سون تارپین آئل روغن سفیدہ اور روغن لون روغن لچی بھی آپ ڈال سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر مکمل اجزائے ترقی بھی ڈالے ہوئے ہیں لیکن کمپنی والے جو ہیں وہ پورے اجزائے ترقی بھی نہیں ڈالتے لیکن پھر بھی یہ کام بہت اچھا کرتا ہے میرے دوستو یہ جو امردارہ ہے اس کے بہت زیادہ فیدے ہیں ہر گھر کی ضرورت ہے اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی مہمان آجاتا ہے اس کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے پیٹ کے کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ اس کو دو سے تین کترے ایک گلاس پانی میں ڈال کر پلائیں انشاءاللہ اس کو ٹھیک تین سے چار منٹ میں سکون ہو جائے گا تکلیف اس کی ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی میرے دوستو اس کو خاص کر کے آنکھوں سے بچانا ہے ان ڈراپر کو ان امردارہ کو آنکھوں سے بچانا ہے میرے دوستو پھر میں آپ کو ریپیٹ کراتا چلوں کہ یہ پیٹ درد کے لیے قیع اور بد حضمی کے لیے کمال درجے کی سوننے سے بہتر یہ نسخہ ہے امردارہ میرے دوستو اگر کسی کو خارش ہو رہی ہے یا اس کا جسم جل رہا ہے بڑ مکھی یعنی ڈیمو کاٹ گیا ہے سر درد ہے داند درد ہے یعنی دارد میں کیڑا ہے تو آپ روئی کے ساتھ روئی کو بگو کر دو تین کترے لگا کر اوپر دارد کے اوپر لگا دیں یا بڑ مکھی پہ لگا دیں سر درد کر رہا ہے تو آپ روئی کے ساتھ لگا کر بھی لگا سکتے یا ایک دو کترے آپ سر پہ لگائیں یعنی ماتھے کے اوپر اوپر سے اچھی طرح کپڑا بان دیں تو ٹھیک پانچ منٹ میں آپ کے سر درد کو آرام آ جائے گا میرے دوستو یہ آب شفاہ سے کم نہیں ہے ہر گھر کی ضرورت ہے ہر دوست کے لیے یہ کمال درجہ کی ہر بھائی کی پوکٹ میں ہونی چاہیے ہر دکاندار کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے میرے دوستو یہ اکماز رات کی خاص ایٹم ہوتی ہے اس کے بغیر دواخنہ ہی مکمل نہیں ہوتا جس حکیم کے پاس یہ عمر دارہ نہ ہو میرے دوستو اس کے اور بھی بہت فیدے ہیں لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی عمر دارے کے بارے ملومات درکار ہوں تو آپ کمنٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں میں آخر پر آپ کو اپنا موبائل نمبر دوا خانہ کا ڈریس بتاتا ہوں یشفین طیبہ دوا خانہ حکیم کاری محمد مصف سندروی موبائل نمبر ہے 03024196092 میرے دوستو اگر آپ کو یہ ہماری عمر دارے کی ویڈیو پساند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بولیے گا اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ہر دوست اس سے پیدا حاصل کرے یہ عام ہر جگہ سے مل جاتا ہے میرے دوستو اگر آپ خود نہیں بنا سکتے آپ کو یہ ذہن میں آئے کہ ہمیں شہر صحیح نہ بنیں تو آپ یہ والا استعمال کر لیں یہ دیکھیں سو روپیسے یہ کم آتی یہ چھوٹی شیشی ہے یہ دیکھ دیکھ گا یہ چھوٹا سا ڈراپر ہے یہ ہم تیار کرتے ہیں یہ کرشی والوں کا ہے تھوڑا سا فرق ہے لیکن میرے دوستو یہ ہر گھر کی ضرورت ہے ہر پوکٹ میں اس کو ہونا چاہیے کسی بھی کسم کی کوئی پرابلم ہو دو سے تین کترے پانی میں ڈال کر پلا دیں خاص کر کے بد حضمی یا کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے پیٹ کا تو انشاءاللہ پشاپ کا مسئلہ ہے گردوں کا مسئلہ ہے کتروں کا مسئلہ ہے گرمی محسوس ہو رہی ہے تو آپ اس کے دو تین کترے روزانہ استعمال کریں انشاءاللہ بہت بیدا ہوتا ہے یہ ہم نے تقریباً ایک پاؤ بنایا تھا تو یہ تھوڑا رہ گیا میرے بھائیو آپ سے میری پھر ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو بنانی اچھی لگی ہے اس میں عمر دارے کے بارے آپ کو بتایا ہے تو آپ اس کو لائک کرنا نہ بولیے گا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت